اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھے آلوں سے بنائے ہوئے کباب اور یہ مزیدار سے سنیکس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو یہ بہت ہی امیزنگ اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں دینا نہیں بھولیں گے بچے آپ سے یہ فرمائش پہ بنوائیں گے یہ اتنا اتنا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک بار بنائیں گے نا آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو بار بار بنائیں تو اس کو یہ دیکھیں اس کا تیکچر ہے کتنا خوبصورت اس کی لک ہے اور اس کا ذائقہ جو تھا وہ بہت شاندار تھا اور یہ اندر تک بلکل پکے ہوئے تھے تو یہ کس طرح سے بنتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم نے پکانا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہے یہ آگے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے نا تو آپ کو مزید پوری کمپلیٹ سمجھ آجائے گی پہلی ہی بار میں آپ کے سنیکس اتنی شاندار ہوں گے کچھے آلو سے بنائے ہوئے وہ بھی کہ آپ اس کو بھول نہیں پائیں گے آٹھ سے دس منٹ میں یہ بن جاتے ہیں اور اس کو بنانا بہت آسان ہے دو آلو لیے ہیں بہت ہی میڈیم سائز کے ساف سترہ سا ان کو بہت ہی اچھے سے دھولی ہے چھلکا ان کا اتار لیا اور ہم نے اس کو قدو کش کر لینا ہے بلکل باریک سا اس طرح سے ہم نے اس کو میش کر لینا ہے تو بوائل آلو سے تو سنیکس ہر کسی نے کھائے ہوں گے لیکن اس طرح سے کچھے آلو سے بنائے ہوئے سنیکس کتنے ٹیسٹی اور مزیدار سے بنتے ہیں یہ آپ جب تک اس کو بنا کر آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا تمام جو آلو تھے ہم نے لیے ہوئے تھے وہ قدو کش اس طرح سے کر لی ہیں اور ان کو سب سے پہلے ہم نے واش کر لینا ہے دو سے تین پانی سے ہم نے اس کو واش کر لینا ہے کیونکہ اس میں جو سٹارچ ہے نا وہ اس کا ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم یہ ریموو نہیں کرتے نا تو یہ جو ہمارے سنیکس ہم بنانے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں بنتے اور ٹیسٹ نہیں آتا تو ان کو اچھے سے واش کرنا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں پانی اب بلکل کلیئر ہو چکا ہے آپ بھی اسی طرح سے ہی فالو کیجئے گا تو اس کو ہم نے نچوڑ لینا ہے نچوڑ کے ہم نے اس کو نکال لینا ہے اگر آپ اس کو کوشش کریں کہ مل مل کے کپڑے میں یا کچن ٹاول میں اس کو ڈال کے اچھے سے نچوڑ لیں اس کا پانی بلکل ڈرائے کر لیں اور اس کو تھوڑا سا یا سٹینر میں ڈال کے اس کو سٹین ہونے دیں پانی اس کا بلکل بھی ڈرائے ہونا چاہیے یہ دیکھیں پانی بلکل ڈرائے کر لیا ہے اور اس کو ہم بول میں شفٹ کریں گے جس میں ہم نے اس میں باقی کے مسالے ایڈ کرنے ہیں تو ساتھ ہی ہم نے آلو کے جو ہم نے قدو کش کیوں میں وہ ڈال دی ہیں اور یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اسی کو بھی میں نے آلو کی طرح میش کیا اور اس کا پانی جو ہے ہم نے نچوڑ لیا تو یہ ہے لال اور ہری مرچیں سبز کٹی بھی باریک یہ تکھی ہیں تھوڑی سی کم ڈالی ہیں یہ ہے ہرہ دھنیا اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے پودینہ باریک کٹا ہوا پودینہ کا فلیور بہت شاندار فلیور لے کر آتا ہے اس میں اور بلکل کم ہی کوئنٹیٹی میں اس کو ڈالیے گا اور اب باریات ہے ڈرائے مسالوں میں جس میں میں نے ڈالا ہے نمک سوکھا دھنیا ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں گرم مسالہ پیسا ہوا مکس والا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال لوں گی زیرہ پاودر آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے تھوڑی سی ہلدی اور اس کے بعد ہم نے ہری مرچے ایڈ کی ہوئی ہیں لال مرچے ہم تھوڑی سی ڈالیں گے وان ٹی سپون کٹی ہوئی تو ایک انڈا اس میں ڈالیں گے اس سے بہت اچھا سا فلیور اور جو ہمارے سنیکس ہیں بلکل بھی سخت نہیں بنیں گے اور کرنچی سے بنیں گے یہ ہے چاول کا آٹا چاول کا آٹا اس لئے ہم ڈال رہے ہیں کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت شاندار آ جاتا ہے اور یہ ہے کورن فلور اگر ہم اس میں بیسن ڈالتے ہیں تو اس کی کچھا سا اس کا ذائقہ آ جاتا ہے بیسن کا اور دوسرا جو ہیں سنیکس ہمارے سخت ہو جاتے ہیں تو یہ کورن فلور اور چاول کا آٹا ڈال کے ہم نے اس کو آٹے کی جس طرح سے ہم ڈو بناتے ہیں نا ڈو کی طرح اس کو گوند لیں گے تو بہت ہی اچھے سے شاندار سے مزدار سے یہ کباب آپ کو گھر میں ضرور بنائیں اور اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لئے میرے چینل دیسی فوڈ انسپریشن پہ جائیں اور بہت ہی شاندار سے ریسپیز آپ لوگوں کے لئے شیئر کی ہوئی ہیں تو انجوائے کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو یہ دیکھیں آٹا جو ہے ہم نے گوند لیا ہے ڈو کی صورت میں اس کو رکھ لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کے فورا ہی کباب بنا لینے ہیں اگر تو آپ نے اچھے سے اس کو نچوڑا ہوا ہے جو ہم نے بیٹر ڈالا ہے پیاز اور آلو کو تو تب تو آپ کے ڈو انڈ تک یہی سخت ہی رہے گی تو اگر جیسے بھی ہو ڈو اسی طرح سے آپ نے پیڑا لینا ہے ایک اور اس طرح سے اس کے کباب شیپ دینی ہے اور اس کو فوراں گھی میں ڈال دینا ہے تو مزیدار سے شامی کباب آلو کے شامی کباب آپ کے تیار ہو جائیں گے تو آپ یہ ذائقہ پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ نے اس کو گوشت سے بنائے ہے یا آلو سے بنائے ہے تو پین میں گھی شامل کریں یا آل یہ آپ پہ اسی طرح سے ہم نے اس کو کباب ڈالتے جائیں گے اور یہ تھوڑا سا تھوڑا گرم آئل تھا اور ساتھی ہم نے فلم کو تھوڑا سا تیز کر دیا اور ساتھی یہ دیکھیں اس کو ہم نے لو ٹو میڈیوم فلم پہ پکانا ہے پانس سے چھے منٹ کے لیے کیونکہ آلو ہمارے کچھے تھے اور باقی کے مسالے بھی ہم نے اسی ٹائم پکانے ہیں تو آپ اس کو چاہیں تو کور بھی اسی سٹیج پہ لگا کے چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو ہلکی بلکل ہلکی آنچ پہ پکانا ہے پہلے تو یہ دیکھیں ہائی تھی فلم بابل سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے بعد میں میں نے اس کو بلکل لو کر دیا تھا اگر ہم اس کو ہائی فلم پہ پکاتے ہیں تو اس کا کلر تو ڈارک ہو جاتا ہے تو اندر تک یہ بلکل بھی کچھے رہتے ہیں تو اس کو اندر تک پکانے کے لیے اور بلکل کرسپی سا ٹیسٹ لانے کے لیے ہم نے اس کو چار منٹ ایک سائٹ سے اور چار منٹ دوسری سائٹ سے تو اسی طرح سے آپ دیکھیں بلکل ہی فائن طریقے سے کباب جو ہیں اندر تک پک رہے ہیں اور آپ اسی طرح سے ریسپی کو فالو کیجئے گا بلکل اسی طرح سے سہم آپ کے کباب بنیں گے تو چلیں جی یہ دیکھیں کباب کی لک آپ دیکھ لیں کتنے شاندار ہیں اور کتنے ٹیسٹیز کا فلیور ہوگا یہ آپ اندازہ لگائیں گے جب آپ اس کو بنائیں گے تو ہمارے کباب جو ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے آپ بھی بنائیں گھر والوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں سنڈے سپیشل میں آپ اس کو رکھیں بچے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں خاص طور پر پٹیٹوز کی ریسپیز کے لیے میرے بچوں نے تو یہ فرمائش میں بنوائے ہیں اور اس لئے میں ان کے لیے بنائے ہیں اور بہت ہی کم مسالے ڈالے ہیں اگر آپ کو مسالے زیادہ پساندھو تو آپ مسالے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ایک بول میں نکال لیا ایک پلیٹ میں اس کو نکال لیا اور اس کے لیے ہم کرتے ہیں پلیٹنگ آپ اس کے ساتھ کیچپ اور رائتے اور چٹنک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو کیچپ کے ساتھ بچوں کو دیا تو اس کا آپ دیکھیں کس طرح سے یہ بالکل سوفٹ اور نرم سے اور اندر سے اس کا ٹیسٹ ایک کرسپی سا ٹیسٹ تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اسی طرح سے ہم نے اس کو رکھا کیچپ کے ساتھ اور چلی گارلک سوس میں نے رکھا ہے آپ رائتے کے ساتھ دہی کی چٹنی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی شاندار ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی آپ لوگ انجوائے کریں گے تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لیے اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں بیل آکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا ریسپیز مزید دیکھنے کے لیے میرے چینل کا ویزٹ کریں تو ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنا کا بہت سارا کیا رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اچھی سارا کیا رکھیں